جب بالکل اس وقت میں موجود ہوں آباری ہوتل میں جہاں نیشنل کنونشن وومن پالیٹیکل ایمپاورمنٹ کے انوان سے یہاں پر دو روزہ کنونشن کا انعقاد کروایا گیا ہے یہ کنونشن شرکت گاہ وومن ریسورس سینٹر اور جو اورپین یونین کے تعاون سے کروایا جا رہا ہے آج اس کا دوسرا اور آخری روز تھا اور اس کنونشن میں پورا پاکستان سے اسی سے زائد لیڈی کونسلز نے شرکت کی ہے اور ان لیڈی کونسلز نے پارلیمنٹ ارکان کے سامنے جو ہے انہوں نے اپنے تمام مسائل پیش کی ہیں جو ان کو سیاست میں پیش آتے ہیں تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ایمپی اے رہیلا خادیم ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہیں گے بہت شکریہ شرکت گاہ نے بہت اچھا یہ انیشیٹیو لیا کہ آج پورے پاکستان سے یہاں پہ فیمل کانسلرز اور جو پارلیمنٹ ایرینز ہیں پورے پاکستان سے وہ بھی یہاں موجود تھے ان کا اچھا ایک انٹریکشن کروایا گیا اور ان کے جو مسائل تھے کانسلرز کی کیونکہ لوکل بارڈیز کا ایک سسٹم آپ کو پتہ پورے پاکستان کے اندر موجود ہے تو ان کے ساتھ لیجسلیٹرز کے ساتھ ان کا ایک انٹریکشن تھا بہت اچھا لوگوں نے خواتین اپنے مسائل ہیمن رائٹ ڈیز منایا جا رہا ہے پاکستان میں تو ظاہر ہے پاکستان کے اندر خواتین کو تشدد کو لے کے وائلنس کو لے کے انپاورمنٹ کو لے کے بہت سارے مسائل تو ابھی موجود ہیں اور کیونکہ بے تہاشے ان کے اوپر لیجسلیشن بھی ہوئی لیکن ایمپلیمنٹیشن کی کہیں نہ کہیں ابھی کمی موجود ہے جس کی وجہ سے اتنے مسائل سامنے آ رہے ہیں رحیلہ خادم نے ایمپیے جو ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ خواتین کو جتنے بھی مسائل پیش آئیں گے وہ ان کے ساتھ ہوں گی اور تمام جتنے بھی مسائل ان کو پیش آتے ہیں وہ ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی اور ہمیشہ کھڑی رہیں گی